بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے ہیدر آبادی چکن بریانی آج آپ کو بریانی کے سبی راز بتا دیے جائیں گے کون سے مرسالے ڈلتے ہیں کس طریقے سے بنتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو اسے بناتی ہیں خوشبودار تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والی چکن بریانی تو چکن بریانی بنانے کے لیے ہمارے پاس پانچ کلو چاول ہیں چار کلو گوشت ہے ایک کلو پیاز ہے چھے ٹاماٹر کا پیسٹ ہے ایک کپ ہے ادرک لیسن کا پیسٹ دو بریانی پیکٹ کے مسالے ہیں ایک کپ بھرا ہوا ہمارے پاس ابلی کا ہے کافی سارا ہرادھانیاں ہری مرچیں پودینہ زردہ رنگ اور بہت کچھ ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو میں یہ دکھا دوں یہ جو ہمارے چاول ہیں ہم نے ان کو اس طرح سے دو سے تین برتنوں میں الگ الگ سے بھیگو کے رکھائے کیونکہ جو چاول ہیں وہ ہیں پانچ کلو تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اب چلتے ہیں ریسپی بنانے کی طرف تو جس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پتیلہ جس کے اندر ہم بنائیں گے چکن بریانی یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو یہ بڑے سائز کا پتیلہ ہے اب ہم اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا ہے وائل ہونے کے لیے اور جیسی پانی میں وائل آئے گا اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں چاول تو چاولوں کو پہلے ہم نے وائل کر کے رکھنا ہے پورا وائل نہیں کریں گے ہم نے ان کو سیونٹی پرسنٹ جو ہے گلانا ہے اس سے زیادہ نہیں ادروائز پھر جو چاول ہیں وہ بہت بری طرح سے گل جائیں گے اور آپ کی جو بریانی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے پاس باسمتی رائس ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں سیلا چاول بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تو یہ دیکھئے چاول جتنے بھی تھے وہ ہم نے سارے پانی کے اندر ڈال دیئے ہیں اور اب یہاں پہ ایک دفعہ اس میں چمچ ہلائیں گے تاکہ چاول جو ہیں وہ نیچے بیٹھ کے آپس میں جھوٹ جاتے ہیں تو اچھی طرح سے سب چاولوں کو آپ نے پانی کے اندر مکس کرنا ہے اور اس پر ڈھکن لگا کے اس کو بوائل آنے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ چاولوں کو ہم نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پانی کے اندر پکنے دیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے جو چاول ہیں وہ بوائل ہو رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے یہ بوائل ہو چکے ہیں اب ہم نے ان کو چھان کے الگ سے ٹوکریوں میں ڈال کے رکھ دینا ہے اب چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ یعنی کہ اب چلتے ہیں مین ریسپی کی طرف تو یہ دیکھئے یہی چاول بوائل کرنے والا پتیلہ ہم نے خالی کر لیا ہے اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک لیٹر ٹھیک ہے کوکنگ آئل یہ دیکھئے تو کتنا ساف ستھرا چمکتار پتیلہ تھا جیسے اس میں چاول بوائل کی اس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو ایک پورا پیکٹ جو ایک کلو آئل کا ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو اسے گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس ایک کلو کٹے ہوئے پیاز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پیاز ڈال دیئے ہیں اب یہاں پہ پیاز کو ہم نے آئل کے اندر تھوڑا سا ان کو براؤن کرنا ہے اور اس کو براؤن کرنے کے بعد چلتے ہیں پھر دوسرے سٹیپ کی طرف تو یہ چاول ہم نے ٹوکریوں میں ڈال کے رکھ دیئے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے آپ ویڈیو دیکھتے چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تو یہ دیکھئے یہاں پہ جو ہمارے پیاز ہیں ان کے اوپر گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ثابوت کھڑے مسالے جس میں تین ٹیبلی سپون ہے زیرا ٹھیک ہے اور پانچ سے چھے اس میں ڈالے ہیں لانگ آٹھ سے دس بادیان کے پھول دو سٹک دال چینی کی اور تیز پتے ٹھیک ہے اور ہاف کپ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ سب چیزیں اس کے اندر چلی گئی ہیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی ڈال دیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ چھے ٹماتر کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے بڑے سائز کے چھے ٹماتر لے کے آپ نے گرائنڈ کر لینے ہیں اگر چاہیں تو ثابوت کاٹ کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک کپ املی تھی جس کو پانی کے اندر بھیگو کے رکھا اور اس میں ہم نے ڈال دیئے اور املی ڈالنے کے بعد آپ نے اس طرح سے مسالے کے اندر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے املی ڈالنے سے بریانی میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور یہ دیکھئے اب اس میں ہم ڈالیں گے بریانی کے دونوں پیکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب دوسرا پیکٹ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے تو یہ پانچ کلو چاول کی بریانی ہے جس کے اندر ماشاءاللہ چار کلو چکن ہے اور اس کے اندر ایک کلو ہم نے پیاس ڈالے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بریانی پیکٹ آپ نے ڈال کے جو مسالہ ہے اس کو آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لینا ہے اور اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے پاودر مسالے ٹھیک ہے نمک مرشبہ اس میں ہم ڈالیں گے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے ریڈ چلی ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون بھر کے ڈال دی ٹھیک ہو گیا اور اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو نمک ہم نے اس میں ڈالنا ہے تین سے چار ٹیبل سپون کیونکہ ابھی ہم نے چاولوں کے اندر کوئی نمک شمک نہیں ڈالا تھا ان کو بیسے ہی کیا تھا تو آپ نے اس میں تین ٹیبل سپون ڈال دیا ہے لال مرش کا پاودر تین ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں نمک ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے کٹی ہوئی لال مرش کا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے حلدی پاودر اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے تو اس طرح سے بھنائی کرتے وقت آپ کو کم یا زیادہ لگے جب چاول آپ اس میں ڈال دیں گے تو آپ اپنے حساب سے نمک اور جو لال مرش کا پاودر ہے اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے چکن تو چار کلو چکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے چکن ہم نے ڈال دیا ہے اور اب ہم نے چکن کی چھے سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح سے مسالے کے اندر بھونائی کرنی ہے کیونکہ چکن جو ہے آپ اس کی مسالے مسالہ تو بھون چکا ہے مگر یہاں پہ چکن کو بھی بہت اچھے طریقے سے بھوننا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے آئل تھوڑا سا اور ڈالیں گے کیونکہ وہ آئل مجھے کم لگ رہا ہے تو اس میں تقریبا ہم نے کتنا تقریبا تقریبا یہ دیکھئے ایک پاؤ آئل اور اس میں ایڈ کر دیا یعنی کہ دو سو پچاس گرام اس میں ہم نے آئل اور ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے ریو کیوڑا تو ریو کیوڑا جو ہوتا ہے یہ بریانی کے اندر بہت مزے کی خوشبو لے کے آتا ہے بہت اس کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ تیسرے محلے تک اس کی خوشبو گئی وہ اسی ریو کیوڑا کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس سے بھی ہٹ کے ایک اور مزے کی چیز ہے یہ دیکھئے یہ ہے بریانی ایسنس ٹھیک ہے یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے سپر سٹور سے بہت آسانی سے مل جائے گا اب چونکہ چاول ماشاءاللہ پانچ کلو ہیں اس لیے اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون ادروائز گھر میں آپ بنائیں کلو سے دو کلو چاول تو اس میں چار سے پانچ اس کے ڈرابز کافی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب چونکہ یہ بریانی زیادہ ہے اس لیے اس میں ہم نے ایک ٹی سپون جتنا جو بریانی ایسنس ہے وہ ڈال دیا ہے یہ وہی چیز ہے جو کہ ریسٹورنٹ والے یوز کرتے ہیں باہر والے لوگ جو کھانا بناتے ہیں اس لیے ان کی بریانی اور کھانے سے اتنے مزے کی خوشبو آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ راز تھا جو بریانی کی خوشبو کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب چیکن میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک گلاس پانی اور اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کر کے ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ پانچ سے چھے منٹ کے لیے چیکن کو پکا لیا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے زیادہ نہیں بس ابھی تھوڑا سا پانی اس کا خوشک ہوا ہے ایک دفعہ آپ نے اس طرح سے ڈھکن ہٹا کے اس کو ہلا لینا ہے کیونکہ چیکن کو ہم نے تقریباً سیونٹی پرسنٹ اسی مسالے کے اندر اس کو گلانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک کلو ہمارے پاس دہی تھا جس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا اور بعد میں میں نے چیکن کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھئے دہی بھی لازمی ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت جوسی جوسی سی مسالے دار بریانی بنی تھی وہ دہی ڈالنے سے بنتی ہے اور زیادہ ٹرماتر ڈالنے سے تو جو لوگوں کو کمپلین آتی ہے کہ ہماری بریانی روکھی سوکھی بنی وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ اس میں دہی ڈالا کریں دہی ڈالنے سے بریانی روکھی سوکھی نہیں بنتی تو ایک کلو ہم نے دہی ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالا ڈھکن لگا کے پھر اس کو پکنے دیں گے تو یہ دیکھئے اب اس کو میں نے پانچ منٹ اور پکایا ہے ہائی فلیم کے اوپر اور دہی ڈالنے کے بعد ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اب جو چکن ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے مگر پورا نہیں ٹھیک ہے جتنا ہمیں گلانا تھا یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ تو باقی جب اس کو دم لگائیں گے اس وقت اس کی پوری پکائی ہوگی اب یہاں سے ہم نے تھوڑا سا جو چکن ہے اس کو الگ بول میں نکال لینا ہے چاولوں کی جب ہم اس کے اوپر لیر سے لگائیں گے تو اس کو ہم اوپر ڈالیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ جو کورما تیار ہوا ہے آپ اس کی لک دیکھیں اور یہ بہت مزیدار ہے اس وقت یہاں پہ اور چار پانچ لوگ اس میں سے بوٹیاں بھی نکال کے لے گئے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے اتنا کورما جو ہے وہ نکال لیا ہے اب یہاں پہ اس کے اوپر ہمیں لگانی ہے چاولوں کی لیر تو یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اتنی زیادہ ہوا چل رہی ہے کہ وہ جو سٹیم ہے جو بھاپ ہے وہ اس طرح سے اوپر آرہی ہے مجھے خود بھی کچھ نظر نہیں آرہا تو اس طرح سے آپ نے چاول ڈال کے ان کو اس طرح سے اوپر پھیلا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھی طرح سے اس کی جو تیہ ہے وہ آپ نے لگا دینی ہے اور اسی طرح سے جو جتنی ٹوکریوں میں چاول پڑے ہیں وہ سارے ہم نے اوپر ڈال دینے یہاں پہ اب لائٹ کا پرابلم آرہا ہے یہاں پہ ہوا اتنی زیادہ چل رہی ہے تو تھوڑا سا اس میں پرابلم آرہا ہے تو جو ہم نے کورما نکال کر رکھا تھا سارے چاول کی ہم نے لیر لگا دی جو کورما رکھا تھا وہ بھی اوپر ڈال دیا ہے اور اس کو آپ نے اوپر اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے سارے کورما کی تیہ لگائیں گے اب اس کے اوپر ڈالیں گے ہم دوسری چیزیں تو یہ اب لائٹ یہاں پہ ٹھیک ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک پیالی کٹا ہوا سبز دھنیا ٹھیک ہے وہ اپنے سرہ سے اوپر پھیلا دینا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ایک پیالی کٹا ہوا یعنی کہ ایک ایک گڑی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں ہرا دھنیا اور پدینہ جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دس سے پندرہ کٹی ہوئی باریک ہری مرچیں یہ ساری چیزیں آپ نے جب دم لگانا ہے تب آپ نے اس طرح سے اوپر ان کی کٹنگ کر کے اچھی طرح سے واش کر کے پھر آپ نے ڈال دینا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر ہم نے ڈالنی ہے تلی ہوئی پیاس ٹھیک ہے فرائیڈ انینز یہ ہوم میڈ فرائیڈ انینز ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہیں وہ آپ نے اوپر پھیلا دینے ہیں اس طرح سے اور یہ سات آٹھ کٹے ہوئے لیمن ہیں وہ آپ نے ڈال دینے ہیں آج کل لیمن کا جو چھلکہ ہے وہ بلکل بھی کڑوا نہیں ہوتا جب پکا فل سائز فل ٹائم پکا جو لیمن ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا کڑوا ٹھیک ہے اور یہ لیا ہے half ٹی سپون زردہ رنگ پانی میں اس طرح سے اس کو گھول کے آپ نے اس کو جگہ جگہ پہ پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے یہ فوڈ کلر ہے جسے ہم زردہ رنگ کہتے ہیں یہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کچن کا گروسری کا سامان لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے جو فوڈ کلر ہے جو زردہ رنگ ہے آپ نے اس کو اوپر یوں پھیلا دیا اور یہ دیکھئے باقی بھی تھوڑا ساور ڈال دیا ہے جو پیالی کے اندر لگا ہوا تھا اب یہاں پہ اس کے اوپر ہم نے ڈھکن لگا کے اس کے اوپر رمالکول پیٹ دینا ہے اور یہ دم کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر رکھیں گے کوئی وزنی چیز کوئی سی بھی کچن میں جو آپ کے پاس وزنی چیز پڑی ہے وہ آپ اس کے اوپر اٹھا کے رکھ دیں تو اس کو ہم دم لگائیں گے کوئی دس پندرہ یا بیس منٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں دس پندرہ منٹ کے بعد تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی ہیدر آبادی چکن بریانی بن کے تیار ہے جس کی لک بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس طریقے سے بنائیے کھائیے انجوائے کیلئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی لک ہے وہ کتنے مزے کی ہے اور جو آپ نے اس کے اوپر سبائسیز ڈالے تھے جو مسائلے ڈالے تھے ان کی کتنی مزے کی لک آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں تو بنائیے کھائیے انجوائے کیلئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا thank you so much اللہ پھرس بائی بائی